اسلام علیکم آج میں بناوں گی گوبی آلو گوبی کا پھول میں نے ایک درمیانی سائز کے لیے اور اسے کاٹ لیے تین میں نے آلو لیے درمیانی سائز کے اور انہیں بھی کاٹ لیے ٹوماٹر لیے میں نے چار عدد ہری مرچے لیے میں نے دو سے تین پیاز لیے میں نے ایک درمیانی سائز کی کٹیوی اگر آپ صرف گوبی بنائیں گے تو اس میں پیاز بلکل نہیں ڈالیں اگر ساتھ آلو بنائیں گے تو اس میں ضرور ڈالیں چوب سندھ رکھ لیے میں نے چار ٹیبل سپون میتھی لیے میں نے ٹو ٹیبل سپون سوکہ دھنیے لیے میں نے ٹو ٹیبل سپون نمک لیے ایک ٹیبل سپون ریڈ مرچے لیے میں نے ایک ٹیبل سپون زیرہ لیے میں نے ایک ٹیبل سپون حلدی لیے ہافٹی سپون چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک پین لیں گے اور اس میں ہاف کپ سے تھوڑا سا زیادہ آئیو ڈال دیں گے آپ اگر آئیو کم ڈالتے ہیں تو کم بھی کر سکتے ہیں تھوڑا سا اسے گرم ہونے دیں گے اور اس کے اندر پیاز ایٹ کر دیں گے اسے ہم ہلکا سب پکائیں گے بلکل براؤن نہیں کرنا اور پھر اس کے اندر چاپ کیے ہوئے لسہ نظرک ڈال دیں گے اسے بھی ہم ہلکا سا بنائے پکائیں گے زیادہ دیر ہم نے نہیں پکانا یاد رکھیں جب بھی ہم سبزی بناتے ہیں تو اس میں اس کو زیادہ نہیں پکاتے اس کے مسائلے کو آپ ٹرمارٹر اور ہریچوں کو مینے ایٹ کر دیا اور انہیں گلائیں گے اچھی طرح سے ٹرمارٹر کو ہم اچھی طرح سے گلائیں گے تو ٹرمارٹر ہمارے تقریباً گل چکے ہیں پانی انہوں نے چھوڑ دیا اب ہم ان میں مسائلہ ایٹ کر دیں گے جتنا مسائلہ میں نے آپ کو سٹارٹک میں بتایا تھا سب ہم ایٹ کر دیں گے اور انہیں بھی اچھی طرح سے پکا لیں گے اچھی طرح سے مسائلے کو بھوننے کے بعد ہم ان میں آلو ایٹ کر دیں گے آلو ایٹ کریں گے اور ان دونوں چیزوں کو ہم اچھی طرح سے گلائیں گے ٹرمارٹر بھی ہمارے اور زیادہ گل جائیں گے اور آلو بھی پہلے ہم نے آلو ڈال لیں تو اس سے ہم نے ڈھک کے رکھ دیا تھا دو سے تین منٹ کیلئے اور آلو ہمارے تقریبا تھوڑے بھر گل چکے ہیں اب ہم ان میں گو بھی ایٹ کر دیں گے بس ہلکا سا ہم نے بھونیں گے اور پھر اسے ڈھک کے رکھ دیں گے دس سے پندہ منٹ کیلئے اب ہم نے ڈھک کے رکھ دیں گے تو بارہ منٹ میں نے ڈھک کے رکھا تھا اور دیکھیں ہمارے گو بھی آلو ریڈی ہیں اور بس ابھی ان میں میتھی ایٹ کر دیں گے میتھی کو ہمیشہ ان میں ایٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ اس کی خوشبو الگ سے آئے تھوڑا سا ہم اسے پکنے دیں گے اور پھر اس کی اوپر ہم دھنیاں ڈال کے گھرنش کر لیں گے بس ہمارے گوبی آلو ریڈی ہیں بلکل یہ دیکھیں آلو بھی ہمارے گل چکے ہیں اسے اوپر دھنیاں گھرنش کر لیں گے اور فلیم کو ہف کر دیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیل اسے لائک کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ